مانٹسی کیسی عورت ہوتی ہے جس کا دماغی توازن بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور اس جس کی وجہ سے وہ آخر میں باری باری سب کو مار دیتی ہے کیونکہ بچپن میں اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہوتا ہے اور جس کے قارن اس کی بیٹی اسے ہی آخر میں مار دیتی ہے اس مووی کا نام ہے شریوز نیسٹ یہ مووی دو ہزار چودہ میں ریلیز ہوئی تھی یہ ایک ہورر تھریلر مووی ہے اس مووی کی ایکسپلینیشن کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی سبسکرپشن سے ہی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اب ہم مووی کی ایکسپلینیشن کی طرف بڑھتے ہیں مووی کے شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مانٹسی دراصل اپنی چھوٹی بہن ہرمینہ کو سلانے کی کوشش کرتی ہے وہ دراصل ہر رات ہرمینہ کو ہورر سٹوری سناتی ہے تاکہ اس کی بہن سو جائے لیکن اس کی بہن کو وہ سٹوری سپسر نہیں ہوتی اسی لئے اپنی بہن کے سامنے سونے کا ناٹک کرتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب مانٹسی کمرے سے باہر جاتی ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہے جیسے دیکھ کر اس کی چھوٹی بہن کو بہت برا لگتا ہے اور اسی سے لگتا ہے کہ شاید اس کی بہن اس کی وجہ سے رونے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کی چھوٹی بہن اس کی کہانیوں سے نہیں سوتی اب اس کے بعد مووی میں 18 سال کے بعد کے ٹائم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر مانٹسی کی چھوٹی بہن اب 18 سال کی ہو چکی ہے اور وہ اپنی بہن کے ساتھ بودھیک چلانے میں اس کی مدد کرتی ہے اور آج اس کی بردی بھی ہے اور اسی دن مانٹسی کی ماں کی دیت بھی ہو چکی ہوتی ہے جس کا دکھ اس کی چھوٹی بہن کو بہت زیادہ ہوتا ہے اور اسے بہت زیادہ جلن بھی ہوتی ہے کہ اس کی ایک بھی پکچر اس کی ماں کے ساتھ نہیں ہے جبکہ مانٹسی کی اس کی مدد کے ساتھ بہت ساری پکچرز ہیں اب اس کے بعد مانٹسی کی گھر میں اس کی کسٹومر ڈونا آتی ہے ڈونا دراصل سارے کپڑے مانٹسی سے ہی بنواتی ہے کیونکہ اسے مانٹسی کی بنائے ہوئے کپڑے بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں مانٹسی کو ایک دماغی پرابلم ہوتی ہے جس کے قارن وہ گھر سے باہر بلکل بھی نہیں نکل سکتی اور وہ اسی لئے ڈونا سے اپنی میڈیسن مگواتی ہے کیونکہ وہ اپنے علاج کلیف گھر سے باہر نہیں جا سکتی ڈونا کے ہزبن ایک سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں اور وہ اسی لئے مانٹسی کو ہمیشہ اپنے ہزبن کے پرسکرائب دی ہوئے میڈیسن دیتی ہے جسے مانٹسی ہر وقت لیتی رہتی ہے اور جس سے اسے آرام بھی ملتا ہے اب اس کے بعد ڈونا کے جانے کے بعد مانٹسی وہ میڈیسن لیتی ہے اور وہ سونے کی کوشش کرتی ہے لیکن جیسی وہ سوتی ہے تو اسے سوتے ہوئے ایک بہانک سا خوب آتا ہے جس کے قارن وہ فوراں سے اٹھ جاتی ہے اٹھنے کے بعد وہ فوراں سے اپنی چھوٹی بہن کو ڈونے کی کوشش کرتی ہے اور کھڑکی میں وہی دیکھتی ہے کہ اس کے چھوٹی بہن ایک لڑکے سے باتیں کر رہی ہے یہ دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے اب جیسی اس کے چھوٹی بہن گھر پہ آتی ہے تو وہ اسے لڑ پڑتی ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سارے مرد صرف اور صرف عورت کو استعمال کرنا جانتے ہیں کوئی بھی آدمی ایک عورت کے ساتھ سیرس کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ وہ بات وہ اپنی چھوٹی بہن کو سمجھانا چاہتی ہے لیکن اس کے چھوٹی بہن ہر مینہ یہ بات بلکل بھی نہیں سمجھتی اور اس درمیان اندروں میں لڑائی ہو جاتی ہے لڑائی ہو جانے کے بعد مونٹسی اپنی چھوٹی بہن کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور گھر کا دروازہ بند کر دیتی ہے اب اس کے بعد پوری رات مونٹسی کی چھوٹی بہن ہر مینہ کو گھر سے باہر ہی گزارنی پڑتی ہے آدھی رات کو مونٹسی کا پڑوسی کارلوس ہر مینہ کو اس حالت میں دے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم اس پر چادر بچھا لینا اور اس طرح وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر ہمیں یہاں پر اس بات کا یہ بھی خلاصہ ہوتا ہے کہ دراصل کارلوس شہر سے دور جانے کی پلاننگ کر رہا ہے اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلی سبج جب ہر مینہ اپنے گھر آتی ہے تو مونٹسی اسے سوری کہتی ہے لیکن ہر مینہ اسے معاف نہیں کرتی اور اسے کہتی ہے کہ ہر غلطی کی معافی نہیں ہوتی یہ بول کر ہر مینہ وہاں سے چلی جاتی ہے ہر مینہ کے جانے کے بعد مونٹسی اپنے بچپنگ کے ٹائم کو یاد کرتی ہے جب اس کے فادر اسے گھر سے باہر جانے نہیں دیتے تھے اسے ہر چیز کے لیے روکٹو کرتے تھے کہ تم عورت ہو تم گھر سے باہر نہیں جا سکتی تم یہ نہیں کر سکتی تو وہ نہیں کر سکتی اس سب کو یاد کرتے ہوئے بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہے اور وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتی اب اس کے بعد جب ایک دن مونٹسی گہری نیند میں سو رہی ہوتی ہے تو گھر کا دروازہ کوئی کھٹ کھٹ آتا ہے جس کی وجہ سے وہ دروازے کی طرف جانے لگتی ہے دروازہ کھولتے ہی وہاں پر کارلوس ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ زخمی حالت میں ہوتا ہے کارلوس گھر کے اندر آنے کی ریکویسٹ کرتا ہے پہلے تو مونٹسی اس بات پر راضی نہیں ہوتی لیکن وہ بات پر کارلوس کا اپنے گھر آنے دیتی ہے کارلوس بہت زیادہ زخمی حالت میں ہوتا ہے اور وہ اس اپنے کمرے میں بیٹ پر لٹا دیتی ہے اس کے ہوش آجنے کے بعد وہ کارلوس سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر نے تمہیں سخ آرام کیلئے کہا گیا ہے اس لیے تم کچھ دن میرے گھر میں ہی رہو گے یہ بات سن کر کارلوس کو بہت عجیب لگتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر مونٹسی کی چھوٹی بہن ہرمینہ بھی آ جاتی ہے کارلوس کو اس طرح دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس سے لگتا ہے کہ شاید اس کی بہن نہیں کارلوس کو زخمی کیا ہے لیکن مونٹسی سے سمجھاتی ہے کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا لیکن ہرمینہ مونٹسی کی ایک بھی بات نہیں مانتی اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مونٹسی ہر وقت کارلوس کے کھانے میں ایک دوائی ملاتی ہے وہ دوائی دراصل مورفین ہوتی ہے تاکہ وہ کارلوس کے درد کو کم کر سکے اور وہ دوائی وہ ڈونا سے ہی منگواتی ہے اب اس کے بعد جب ڈونا اپنی بھتیجی کے لیے برائیڈل ڈریس کا آرڈر دیتی ہے تو مونٹسی اسے یہی کہتی ہے کہ تم میرے لیے مورفین کی ایک بوٹل کے بجائے اب دو بوٹل لے کر آؤ اس کے بدلے میں تمہاری بھتیجی کا برائیڈل ڈریس مفت میں سلوا دوں گی اب اس کے بعد ہمیں یہاں پر اس بات کا یہ بھی خلاصہ ہوتا ہے کہ دراصل مونٹسی کارلوس کو پسند کرتی ہے کیونکہ مونٹسی کے ساتھ آج تک اسی نے پیار سے بات نہیں کی جس طرح سے کارلوس اس کے ساتھ بات کرتا ہے اس کے ساتھ پیش آتا ہے مونٹسی اسے پسند کرتی اسی لئے وہ نہیں چاہتی کہ کارلوس اس کے گھر سے باہر جا سکے اسی لئے وہ کارلوس سے جھوٹ کہتی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بھی موبائل فون نہیں ہے ایک دن جب کارلوس اسے اپنے گھر سے ایک بک لانے کو کہتا ہے اور ساتھ میں وہ چابی بھی دے دیتا ہے جس پر مونٹسی راضی ہو جاتی ہے لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ کارلوس کے گھر سے وہ بک کیسے لے کر آئے کیونکہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی جس کی وجہ سے وہ اپنی چھوٹی بہن ہرمینہ کو اس بات کیلئے ریکویسٹ کرتی ہے تو ہرمینہ اس بات پر راضی ہو جاتی ہے اور وہ ایک دن اس بک کو لانے کیلئے کارلوس کے گھر جاتی ہے اب جیسی وہ اس کے گھر جاتی ہے تو وہاں پر کارلوس کی گررنڈ آ جاتی ہے جس کا نام ایلیسیا ہوتا ہے ایلیسیا فورن سے ہرمینہ سے اپنے بائیفرنڈ کارلوز کے بارے میں پوچھتی ہے تو ہرمینہ اسے سب کچھ بتا دیتی ہے اور اس کے بعد وہ غصے میں آ کر ہرمینہ کو کارلوس کے گھر میں بند کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ مونٹسی کے پاس جا کر کارلوس کے بارے میں پوچھتی ہے مونٹسی اسے کچھ بھی نہیں بتاتی لیکن ایلیسیا پھر بھی مونٹسی کے کمرے میں جا کر کارلوس کے پاس جاتی ہے اب وہ جیسی وہاں پر جانے لگتی ہے تو پیچھے سے مونٹسی اسے جان سے مار دیتی ہے یہ سب دیکھ کر کارلوس بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر مونٹسی اسے بھی زخمی کر دیتی ہے جس کی وجہ سے کارلوس وہی کا وہی بے ہوش ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ہرمینہ کسی طرح وہاں سے کارلوس کے گھر سے باہر نکل آتی ہے اور وہ گھر آ کر یہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ہے دراصل وہاں پر مونٹسی نے سب کچھ پہلا جیسا کر دیا ہوتا ہے تاکہ ہرمینہ کو کسی بھی بات کا شک نہ ہو ایک رجب ہرمینہ کارلوس سے ملتی ہے تو وہ کارلوس سے یہی کہتی ہے کہ میری بہن دراصل تم سے پیار کرتی ہے وہ جان کہ تمہیں یہاں پر رکھنا چاہتی ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور پھر اس کے بعد کارلوس اسے بتاتا ہے کہ دراصل اس کی گرل فرنٹ ٹریکننٹ تھی اور اس کے پیارنٹس زبدرسی اس کی شادی اسے کروانا چاہ رہے تھے جو کہ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ شہر سے بھانگنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ بھاگتے ہوئے شدید زخمی ہو گیا تھا جس کی جسے اسے اس گھر میں آنا پڑا اب اس کے بعد کارلوس اس کو فوراں سے درد ہونے لگتا ہے گھر آتے ہیں اور وہ اس سے ڈریس مانگتے ہیں تو وہاں پر کارلوس ڈونہ کی آواز سن کر مدد کے لئے چیختا ہے یہ سب دیکھ کر مانٹسی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں آ کر کارلوس کو دوبارہ سے بہوش کر دیتی ہے اب کارلوس کو بہوش کرنے کے بعد ڈونہ اور اس کی بھدیجی وہاں پر ایلیسیا کی ڈیڈ باڈی دیکھ لیتے ہیں جس کے جسے بہت زیادہ در جاتے ہیں اب جیسے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو مانٹسی ان دولوں کو بھی مار دیتی ہے اب اس کے بعد جب ہرمینہ گھر آتی ہے تو وہ وہاں پر دیکھتی ہے کہ مانٹسی کی باڈی پر ہر جگہ خون لگا ہوا ہے اس سے سلگتا ہے کہ شاید مانٹسی نے کارلوس کی ساتھ کچھ کر لیا ہے اس لئے وہ فوراں سے کارلوس کے کمرے میں جاتی ہے لیکن کارلوس وہاں پر ٹھیک ہوتا ہے اب اس کے بعد وہ غصے میں آ کر اپنی بہن سے لڑ پڑتی ہے تو وہاں پر اس کی بہن اس سے ایک بات کا خلاصہ کرتی ہے کہ دراصل اس کے فادر نے بچ پر اس کے ساتھ بہت برا کیا اس لئے اس کو یہ برین ڈیزارڈر ہو گیا کیونکہ اس کی دماغ پر بہت برا اثر پڑ گیا اور پھر کچھ ٹائم بعد جب اس کے فادر نے اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ بھی وہی کرنے کی کوشش کی تو اسے بہت غصہ آ گیا اس لئے اس نے فادر کو زہر دیکھ کر اسے مار دیا یہ سب سن کر ہرمینہ کو اس کیسی بابات پر ایک کی نہیں ہوتا اور وہ مانٹسی سے کہتی ہے کہ وہ پولیس کو بلا لے گی جسے دیکھ کر مانٹسی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ہرمینہ سے لڑ پڑتی ہے لیکن ہرمینہ کسی طرح مانٹسی کو کمرے میں بند کر دیتی ہے اور پھر اس کے بعد ہرمینہ کارلوس کی کمرے میں جا کر کارلوس کو وہاں سے بھگانے میں ہیلپ کرتی ہے لیکن کارلوس وہاں سے بھاگ نہیں پاتا کیونکہ وہ شدید زخمی حالت میں ہوتا ہے اب اس کے بعد کسی طرح مانٹسی بھی کمرے سے باہر نکل آتی ہے اور وہ فوراں سے کارلوس کی ٹانگ پر دوبارہ سے حملہ کرتی ہے جس کے جیسے کارلوس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہرمینہ بھی غصے میں آ کر کینچی سے نئی بہن کو جان سے مار دیتی ہے اور پھر آخر وقت میں جب ہرمینہ اپنی بڑی بہن کو اس زخمی حالت میں دیکھتی ہے تو اسے بھی بہت برا لگتا ہے اور آخر میں مرتے ہوئے مانٹسی اپنی چھوٹی بہن سے ایک اور بات کا خلاصہ کرتی ہے کہ دراصل تمہاری پکچر تمہاری ماں کے ساتھ تمہارے فادر نے کھینچ لی تھی اور میں نے اس پکچر کو تمہارے فادر کی دیٹ بوڈی کی نیچے رکھ دیا تھا اب اس کے بعد مانٹسی مر جاتی ہے اور مانٹسی کے مر جانے کے بعد ہرمینہ فوراں سے اپنے فادر کی دیٹ بوڈی کے پاس جا کر اس پکچر کو دھونتی ہے اور پکچر کو دھوننے کے بعد اسے وہاں پر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دراصل اس کی ماں مانٹسی ہی تھی مانٹسی کے فادر نے جب مانٹسی کے ساتھ غلط کیا تو پھر اس کے بعد ہرمینہ ہی پیدا ہوئی اور مانٹسی ہی اس کی ماں تھی یہ سب دیکھ کر ہرمینہ بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ مووی یہی پر خدم ہو جاتی ہے